موجود ہے صورتحال ہے اس سے پہلے ہم نے پروگرام کی آغاز میں بھی ذکر کیا کل خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی it was very important because اس کا جو اعلامیہ جاری کیا گیا عملہ اس کے اندر بڑا کیٹیگوریکلی کچھ چیزوں کی اوپر بات کی گئی اور پامی جو تنصیبات ہیں فوجی تنصیبات ہیں اس پر حملہ کرنے والوں کے خلاف سیکرٹ ایکٹ کے تحت اور فوجی ایکٹ کے تحت آمی ایکٹ کے تحت جو کاروائی ہے وہ کرنے کا فیصلہ کیا گیا اس کے ساتھ ساتھ کیٹیگوریکلی یہ بھی کہا گیا کہ جی اس میں کسی بھی قسم کا جس کا حصہ رہا ہے اچھا ہے وہ اس کو کوئی عملی طور پر کرنے والا تھا اس کی پلاننگ میں ملوث تھا اس کو اکسانے والا تھا اس کو ہینڈل کرنے والا تھا وہ سبھی برابری کی بنیاد پر ان کو ٹریٹ کیا جائے گا اور دوسری جانب یہ بھی کل کل کور کمانڈرز کانفرنس نے اس فورم نے یہ بھی کہا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ کون کر رہا ہے اس کو مزید آپ جو ہے وہ حقائق کو مس نہیں کر سکتے تو اس وقت جو صورتحال ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ کس صدق پاسیبل ہے آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل کیا جانا اور پھر آج بڑا امپورٹن قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے جس میں کچھ اہم فیصلے متوقع ہیں یہ صورتحال کس جانب جا رہی ہے ہم اس چنگ میں اسی پہ بات کریں بلکل بگیٹیو ریٹائر ہاریس نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں بگیٹی صاحب تینکیو ویری مچ گوڈ ماننگ آئی ہوپ یا ڈوئنگ ویل آہ بگیٹی صاحب یہ جو کل کونفرنس ہوئی ہے اس حوالے سے اور کل بڑے واشگاف الفاظ میں کہا گیا ہے کہ جن لوگوں نے بھی جن شہر پسندوں نے آرمی تنصیبات ہوں آرمی کے ملاک ہوں ان کو نقصان پہنچایا ہے ان کو آرمی ایکٹ کے تحت ان کے خلاف ٹرائل چلا جائے گا اور پاک فوج میں پہلے بھی ہم نے دیکھا تھا کہ جو آئی ایس پی آر کے جانب سے پریس سلیز جاری کی گئی تھی اس میں بہت کیٹیگوریکلی جماعت کا نام لے کر شخصیات کا نام لے کر کہا گیا تھا کہ یہ معاملہ اب اس جس طرح سے فوجی ملاک و نقصان پہنچایا گیا اس پیکشن لیا جائے گا اور آپ کل کی کونفرنس پہ بڑی امپورٹن تھی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ یہ موجودہ صورتحال کو دیکھیں کال جو ایک سپیشل کورپورنڈ کانفرنس تھی یہ بہت ہی واقعی اہم تھی کیونکہ جس طریقے سے ناو نائنٹھ می کو انسیڈنٹ ہوا ہے اور چیف فارمی سطح جناسی منی نے اس کو بلیک ڈے کہا ہے ہونسٹلی آئی اور تفیل کے لئے تیریفک ڈے اور اس میں انہوں نے بڑی کلیر بات پر کار نے کہا ہے کہ یہ ہمیں ایریکسوٹیبل ایوڈنٹ مل گئی ہے سی سی ٹی بی کیاملے سے کون کون اس میں پلینر سے کون اس میں ایکجیبیٹ سے کون اس میں انسیڈر سے کنوں میں اندر جا سکتا ہے یہ جلاو گھراؤ کر رہے تھے سب چیدیں کو پتہ چل گیا اور ان کے خلاف سختی سے کروا جئے گی کیونکہ آرمی نے بہت ہی پروفیشنل طریقے سے بہت اس کو رسٹینج ہو کیا تاکہ کسی حال میں بھی جو ہمارا جشون چاہتا ہے کہ پاکستان کی فوج آروام میں کلیش ہو اور فوج کے جو آروام پر اعتماد ہے اس کا درار پر جائے خدا نہ فرطہ پاکستان دور ہو تو اس لئے انہوں نے کہا کہ ان کو ضرور سجا دیں اور ان کے سپیشل بنگی کوٹس پر ٹرائیں گے آرمی ایکٹ اور آفیشل شکر اٹیک پتار ان کو سزا دے جائے گی بات سوچنے کی یہ ہے کہ یہ کتنا ہی گھرانا عمل کیا گیا ہے چاہے ایک پولٹیکل پارٹی ہے اس میں سے پسند اناثر ہیں ان کو کنٹرول کرنا اس کو نیاریٹیو آپ نے کیسے بیلد کیا تھا تو ایک پیچ پر لے جا کے لوگوں کے لاب ایک نفت دالنے کیوشیز کی فوج کے لاب اور سب سے بڑی تقلید یہ بات ہے کہ آپ نے کیپٹن پینل شیر کا مزال اس کو آپ نے تباہ کر دیا اس کے بعد آپ نے پنڈی ملجیز کی گیٹ کے اندر چلے گئے یہ کیپٹن پینل شیر کو یقین کریں اتنا نیڈر آف سر تھا اتنا ڈیرنگ آف سر تھا جس طریقے سے انہوں نے پانچ شیر دن جسکن کے خلاف دڑائی رکھی ہے فائنلی ان کے کور کمانڈر نے اکسپ کیا ان کی پاکٹ میں ایک چھے ڈال کے دی پاکستان ملٹی کے لیے جی کہ یہ اوکسر جی اس جواں مددی سے لڑا ہے اور بھی اکنولیج اور ہم چلوٹ کرتے ہیں اور دیر اکمائل ہائی ایس کارنٹی فورٹ انڈیان کمانڈر نے کا اور اسی طریقے سے لاہور میں کور کمانڈر کے خات جو جنہ اوکسر اس کو جس طرح کیتے گئے آپ نے اتجاز کرنے آپ ریلی نکالیں آپ پر امن دھرنا دے دیں آپ اپنے اتجاز اکار کریں بلکل ٹھیک ہے جی آپ آئین اکانومین ہے لیکن ملٹی کنٹورنمنٹس میں آکے آپ اس کا نقصان بن جا رہے ہیں اور ایسا لگتا ہے بلکل جیسا کہ کل اس فورم میں بھی کہا بھیک صاحب آپ مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں کہ باقاعدہ طور پر ٹاگٹ کیا گیا تھا جگوں کو کیونکہ سبھی ملٹری انسٹالیشن کی طرف مارش کیا اور نقصان پہنچائے گا شہر چاہے کوئی بھی ہو دوسری جانب آپ یہ بھی بتائیے کہ عمران خان صاحب جو تحریک انصاف کے سر بنایا ہے کل انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمارے نہیں ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے کہ یہ ایجنسیوں کے لوگ تھے انہوں نے براہ راست کل پاکستان کی ایجنسیوں پر الزام لگایا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ کریک ڈاؤن کیا جائے بعد میں ہمارے اوپر ہمارے پاس یہ ثبوت ہے کہ ایجنسیوں نے کیا ہے اس پہ آپ کیا کہیں گے اب دیکھیں عمران یہی ایشو عمران خان کی یہی میسٹیکس ہیں یہ سوچے سمجھے پاکستان کی ایجنسیوں سے بڑا دے بہیک کیا آپ کی مسلح فاج اپنے عصر کی شہیدوں کو بھی حضور مدی کریں گے یا وہ اور کمانڈر کے گھر میں آسی اگر تباہیں گے اگر آپ یہ کہیں کہ کسی پولٹیکل پارٹی کو جس نے ایڈوانٹی لینے چاہتا تھا ان کے لوگوں تو آئے گا لگی یا ان کے براہ پر کچھ لوگوں یہ میں بھی پوسبل بڑ یہ تو ایک اچپٹبلی نہیں ہے کہ یہ اس طرح کے لئے جیج کو گیٹ کر دیں اور ایجنسیاں کریں آپ پھر جا کے تو یہی بات بار بار کہتے ہیں کہ اس میں چیف آمیس صاحب ڈریکٹ ملو گیا امران خان سوڈ ریلائز کہ آپ شہسی سے لڑیں آپ فوج کو ڈریکٹ نہ کریں آپ کو چاہیے کہ آپ جس وقت چینج کمانڈ ہوتی آپ اپنے ایک جو ایک مسترس صاحب آپ اس کو رپیر کرتے بجائے اس کے آپ اور بڑھاتا جا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ابھی بھی دیکھیں کتنا فوج نے اس چینج چوپ کیا یہاں تک انہوں نے کہا کہ جس طرح کی چیف جسٹر پاکستان نے کہا ہے کہ دوبارہ مذاقرات کو شروع کریں اور جہاں بھی ہم کر سکتے ہیں اس سے ضرورت کیا کر سکتے ہیں ابھی کوئی سپیس موجود ہے ایسی جس میں کیونکہ پاک فوج نے کہا ہے کہ ہمارا پولٹیکس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دوسری جانب سیکیورٹی معاملات کو تو فوج ہی نہیں دیکھنا ہے اس ملک کے اندر کوئی بھی ایسا عمل ہو نہیں سکتا ہے جس میں فوج کا ایک کردار نہ ہو اور وہ اہم کردار ہے اور اس کانٹیکس میں اعتماد اداروں کے درمیان ہونا بہت ضروری ہے جماعتوں کے درمیان بھی ہونا بہت ضروری ہے اور میں اس میں کوئی بری بات بھی نہیں ہے اگر مختلف سیاسی جماعتوں کے رانماؤں رانماؤں کے ساتھ ایک کوپریٹیو ایٹموسفیر کے اندر فوج کام کرتی ہے تو کیا کوئی سپیس موجود ہے کہ تحریک انصاف اور فوج کے حکام کے درمیان کوئی بات ہو پائے یہ فاصلہ کم ہو ایسا اب لگتا ہے آپ کو اس ساری نائنٹھ میے کے بعد دیکھیں یہ تو مشکل لگتا ہے لیکن شاد سی عمل تو جاری رہنا چاہیے آپ اس کے لیے حکومت نے جو کل جس طرح کا جا کے وہاں پر ایک حرکت کی ہے سپیم کورٹ کے سامنے چلے گئے مولانا فضل الرحمان مریم نواز نے جو لینگلی استعمال کی ہے چیپ جسٹس نے خراب even not calling چیپ جسٹس بلکہ عطا بندیال کیا کے پتارا گیا آپ ریزائن کریں آپ کو ہم ڈریکٹر کے نکال دیں گے یہ کر دیں گے امین پر بان 44 کی سیکشن یہ چیزیں نہیں ہونے کی ہیں چیپ جسٹس نے جنرل کو اور علی زفر کو ایڈوکیٹ کی یہی کہا کہ we want کہ آپ اس پروٹیجل پروسسس کو دبارہ سویو کریں اور فائنڈا پروٹیپل سولوشن اس لئے میرے کلیم نے ایک افتے دلی بھی کی ہے دلی بھی ہے کہ شاید ان میں بھی سنس دلیل کریں